اور اب ہم اس سال کے اب تک کے سب سے بڑے خولاسے کی بات کریں گے کل ہم نے آپ کو رونانچال پردیش کے پورو مکھے منتری کلکو پل کا ایک سویسائیڈ لیٹر دکھایا تھا ساٹھ پنوں کے سویسائیڈ لیٹر نے تہل کا مچا دیا ہے اور یہ تب ہے جب اس لیٹر میں لکھے بڑے لوگوں کے نام ابھی تک ساروجینک نہیں کیے گئے ہیں حالانکہ اس چٹھی کو دکھانے کی عمد بھی صرف ہم نے ہی کی ہے ہمیں لگتا ہے کہ یا تو ہمارے دیش کے باقی میڈیا ہاؤسز نے اس لیٹر کو ٹھیک سے پڑا نہیں یا پھر انہوں نے اس چٹھی میں کیے گئے خولاسوں کو ڈاؤن پلے کیا ہے یعنی اگنور کر دیا ہے یا یہ بھی کہہ لیجئے کہ شاید دبانے کی کوشش کی ہے کیونکہ اس میں نام ہی ایسے ہیں اس خبر سے جڑی عدالتی کاروائی کے بارے میں تو سب بتا رہے ہیں لیکن کلکھو پل کے سویسائیڈ لیٹر میں ہوئے خولاسوں میں کسی کی دلچسپی نہیں ہے ہمیں لگتا ہے کہ اگر کلکھو پل کے آروپوں کو صحیح طریقے سے ان کی جانچ کی جائے تو دیش کے بڑے بڑے لوگ نپ جائیں گے اگر ایمانداری سے جانچ ہوئی تو اس دیش میں وہ ہو سکتا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا لیکن شاید ان آروپوں کی جانچ کروانے کی حمد فیلحال کسی میں نہیں زی نیوز اس مدے کو دبنے نہیں دے گا اور ہم لگاتار اس مدے کو آپ سب لوگوں کے سامنے لے کر آ رہے ہیں کلکھو پل کی پتنی سے آج زی نیوز نے باتچیت کی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کلکھو پل پچھلے کئی ورشوں سے برشتہ چار کو لے کر پریشان تھے آپ کو کلکھو پل کی پتنی سے ہماری یہ باتچیت آج ضرور سننی چاہیے اور سننے کے بعد آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ اس مدے پر اب کیا ہو اس کے آگے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے پریوار کے ساتھ بھی اس کے بارے میں چرچہ کیجئے اور خود سوچئے کہ اگر ایک پورو مکھے منتری مرنے سے پہلے یعنی آتمہتیا کرنے سے پہلے اتنی بڑی چٹھی لکھ کر جاتا ہے جس میں دیش کے بڑے بڑے لوگوں کے نام ہے جس میں بہت گمبیر آروپ لگائے گئے ہیں اور اس پر سارا دیش ساری ویوستہ چپ ہو کر بیٹھ جائے تو پھر یہ دیش آگے کیسے بڑے گا اور ناچل پردیش کے دیونگت پور مکھے منتری کلیخو پل کی میسیز ہمارے ساتھ ہیں مہم ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کل جو سپریم کورٹ میں اپنے لیٹر واپس لیا کوئی تقنیکی خامی تھی کوئی تقنیکی وجہ تھی یا کچھ اور وجہ تھی جو ہم نے سپریم کورٹ کو جو ایک پیٹیشن دیئے تھے کل ہم لوگ کورٹ گیا تھے تو اس میں ہم نے جو جن کے جن کے نام ہے اس کے لئے ان کو ایر فائر درج ہونا ہے بلکہ ہم نے جو ریکویس کیا اس کا مطابق سے نہیں کر کے جوڈیشیری سائیڈ میں چلے گئے تو میں نے سوچا کہ یہ کچھ معاملہ کو پورا ڈسمیس کرنا چاہتے مجھے ایسا لگا تو میں اس لئے ویڈرو کر لیا فرس تائم جب انہوں نے کانٹیس کیا تھا نائنٹین نائنٹی فائیب میں تب کانگریس کانگریس ٹکیٹ سے الیکشن لڑے تھے تو اتنے سال وہ کبھی کبھی بتاتے تھے کہ اتنے سال میں کانگریس میں رہ کے بھی پچھلے سال جب وہ جب ڈسیجنسی چل رہے تھے تب انہوں نے کانگریس کے بڑے بڑے نیتاؤں کو ملنے کے لئے کوشش کیا لیکن appointment نہیں مل پایا تو اس طرح سے وہ نعرہ کبھی دکھی ہوا کرتے تھے اور جو corruption کا انہوں نے جکر کیا اپنے لیٹر کے اندر corruption corruption کو لے کے بھرشتہ چار کو لے کے کبھی آپ سے جکر کرتے تھے وہ گھر کے اندر جیسے کی گھر میں فورمل بیٹھے ہوتے ہیں بات کرتے ہیں پریوار کے ساتھ ہاں وہ تو بلکل ہمیشہ ہمیشہ ہی وہ corruption corruption کے بارے تو وہ ہمیشہ جکر کرتے ہی تھے جب یہ فیفٹین جولائی کے بعد میں جو جو بھی ہوا تو اس کے بعد وہ انہوں چیمینی سر چیر سے انہیں وہ چیر چھوڑنا پڑا تب اسی سمائے وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ کیسا اتنا corruption کرتے ہیں سپریم کورٹ انہیں پیسہ ڈیمان کر رہے ہیں ایسا کبھی ہمیں سناتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ کیسے میں ان لوگوں کو میں ٹھیک کروں ایسا کبھی بولتے تھے corruption کی اس میں میں زیادہ ٹپڑی نہیں کر سکتا ہوں کیوں کہ بھارت کے کچھ نیادیش سپریم کورٹ کے جج کے اوپر میں سپریم کورٹ کے کام کاس کے اوپر میں ٹپڑی اور کافی سنگین آروب لگایا کانگریس پارٹی کے ورش نیتاؤں کے اوپر میں کانگریس پارٹی کے سسٹم اور کانگریس پارٹی کے کچھ پوروک کے اندر منتریوں کے اوپر میں تو اتنا سنگین جو آروب لگایا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اوپر میں تو نہیں لگایا اور بھارتی جنتہ پارٹی یہ لینڈین کرتے بھی نہیں ہیں تو یہ بڑا ماملہ ہے تو اس میں زیادہ میں ٹپڑی کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے سنگین میں بھی ہے جو آروب لگے ہے کافی گمبھیر ہے اور کئی تمام پرمک کانگریس نیتاؤں کا نام لے کر آروب لگے ہیں پر یہ تو جو پردھا راحل گاندی جی کا جو ارتکویک ہے نا ایسے کئی ارتکویک ہم کو دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ کرنا چل میں یہاں ارتکویک ہو گیا آج کرنا ٹکا کوئی مل سی کے ڈائری مل گیا اس میں ارتکویک ہم کیا گیا ان چیزوں کو جنتہ دیکھ رہی ہے سمجھ رہی ہے دیکھئے ان کے یہ ساٹھ پنوں کا جو انہوں نے لکھا ہے اور آج ہتیا کے کارل بتائیں وہ بہت ہی تکلیف کی بات ہے اور اس پہ نہ صرف یہ کی وچار ہونا چاہیے بلکہ تمام راجنیتی دلوں کو بیٹھ کے تمام ویبسطہ کو بدلنا چاہے ہیں ساٹھ پیجز کو پاکے دل بھی روٹا ہے اور آنکھیں بھی پرنم ہو جاتی ہیں کہ ہمارے دیش کے اندر ہر ہر جگہ کتنی بیمانی ہے اس سسٹم سے لڑنے والوں کو سسٹم سوافت کرتا ہے اس لیے جو چنٹنشیل ویویکشیل جو دیش کا نیتریت سب پارٹیو کے اندر انہیں بیٹھ کر کے یہ لوگتندر کیسے مجبوط ہو برستہ چار رہیت دیوستہ کیسے قائم ہو جس کے سپنے ہمارے نیتاوں نے آجادی کے اندروں میں دیکھے تھے بیٹھ کر کے اس پر گمبیرتہ سے داندہ تعمیر یہ رائے ہے کہ ایک بھوتپور مکھ منتری کے دوارہ لگائے گے جو آر اوپ ہیں اس کو نیاللے کو گمبیرتہ پورو سنا چاہیے کلکوپل اروناچل پردیش کے پورو مکھے منتری تھے اور انہوں نے آتمہتیا کی تھی آتمہتیا کرنے سے پہلے وہ ساٹھ پنوں کا ایک پتر چھوڑ کر گئے ہیں ان کا اپنا ایک سویسائیڈ لیٹر چھوڑ کر گئے ہیں اور اس لیٹر میں بہت بڑے بڑے خولاسے کیے گئے ہیں اس میں سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز کے بارے میں باتیں لکھی گئی ہیں اس میں کانگریس پارٹی کے بڑے نیتاؤں کے نام لکھے ہیں اس میں اس دیش کا شاسن چلانے والے ویوستہ چلانے والے لوگوں کے بیچ میں کیسے نیکسس ہوتا ہے کیسے بھرشتہ چار ہوتا ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے لیکن سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس دیش کے میڈیا نے اس دیش کے بڑے بڑے لوگوں نے اس ساٹھ پنوں کے پتر کا کوئی سنگیان ابھی تک لیا ہی نہیں اس کے بعد ان کی پتنی اس چٹھی کو لے کر سپریم کورٹ چلی گئی لیکن سپریم کورٹ سے بھی جو وہ چاہتی تھیں وہ انہیں وہاں ملا نہیں یہ چٹھی ہمارے پاس آئی ہم نے یہ پورے ساٹھ پنے پڑھے ان ساٹھ پنوں کو پڑھنے کے بعد بہت دکھ ہوا بہت درد ہوا محسوس ہوا اور ہمیں ایسا لگا کہ یہ ساٹھ پنے دیش کے سامنے آنے چاہیے اور وہی کام ہم نے کل رات کو کیا تھا اور اس کے بعد ہماری کوشش رہے گی کہ یہ مدہ دب کر نہ رہ جائے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا خبریں آتی ہیں دو تین دن ہیڈلائن بنتی ہیں اور اس کے بعد وہ کہیں دب جاتی ہے لیکن زی نیوز میں ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ اس طرح کی جو بڑی خبر ہیں وہ لوگ کتنا بھی کوشش کریں ویوستہ کتنی بھی کوشش کریں لیکن وہ دبے نہیں اور اسی لیے ہم لگاتار اس خبر پر اپنی خوشبین بھی جاری رکھے ہوئے ہیں ہم لگاتار کلیکو پل کے پریوار کے ساتھ بھی سمپرک میں ہیں اور ہم یہ پوری کوشش کریں گے کہ یہ خبر اور کلیکو پل جو لکھ کر گئے ہیں ان کی یہ جو محیم ہے یہ اپنے انجام تک پہنچ کر رہے ہیں